بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں شیخ احمد اور آج صورت فوڈ جو فرق دے کے چک کو میں دیتا ہوں اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیونکہ میں اپشیٹ میں جانے لگا تھا ایک دن کے چک کے لیے جو میں فود بناتا ہوں تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں میں نے کیا کیا ڈالا گیا یہ بیسیکل ہی ہے جی تو یہ ہے صورت فوڈ صرف ان برڈز کے لیے جو پہلے دن کا چک جن کے یعنی کہ ہیچنگ سٹارٹ ہوئی بھی ہے ایک دن کا چک ہے اس کے لیے کافی یعنی کہ کافی تو نہیں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کہ میں نے کیا فرق رکھا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر میں نے انڈے ڈالے ہیں ٹھیک ہے کرش کر کے قدو کچی سے کہتے ہیں بھریک والا انڈے ہیں گاجریں ہیں اور اس کے بعد گاجر کے بعد یہ آگے پالک پھر اس کے اندر میں نے ایگن بسکٹ فارمولا جو ان صاحب کو بھریک بھریک دانے نظر آ رہے ہیں یہ ایگن بسکٹ ہے ٹھیک ہے ویٹا فارم کا ہوتا ہے یہ ایگن بسکٹ فارمولا تھوڑا تھا ڈالا ہوا ہے اور اس کے اندر سنبائیوٹک ٹھیک ہے ویٹا فارم کی سنبائیوٹک جو ملتی ہے چاہدہ آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چک ہوں یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ صرف ان کو دیتا ہوں جن کا پہلے دن کا چک پہلے دن کے چک ہوتے ہیں دو دن یا تین دن ٹھیک ہے تقریباً ایک سے پانچ دن کے چک کو یہ والا دنہ ڈالتا ہوں باقی جتنے بھی ہیں ان سب کو یہ والا مکس سوفٹ فود ڈالتا ہوں ٹھیک ہے مکس سوفٹ فود یہ والا ڈالتا ہوں تو یہ تھوڑا ہیوی ہوتا ہے تو چھوٹے بچوں کے لیے سپیشل یہ بنانا پڑتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ بچے سروائیو نہیں ہوتے تو سر آپ یہ ڈالیں تو انشاءاللہ دیکھتا ہوں کہ بچے کیسے سروائیو نہیں ہوتے انشاءاللہ سارے بچے ہیں کے آپ کے تو یہ دانہ کیونکہ زیادہ ہلک ہے یعنی کہ اس پر کوئی ہیوی چیز نہیں ہے جو بچے حضم نہ کر سکیں تو یہ صرف ایک سے پانچ دن کے بچوں کے لیے ہے ٹھیک ہے ریشو آپ کو بتا دیئے دوبارہ بتا دیئے دوں انڈے گاجر پالک ایگن بسکٹ اور سنبائیوٹک سنبائیوٹک بہت تھوڑا ڈالتا ہے وہ تقریباً اس کے اندر اس سارے دانے میں اس میں ایک انڈہ ہے اور ایک گاجر ہے نارمل سائز کی تھوڑی سی پالک ہے اور دو چمچ اس کے اندر یا ڈیڑھ سے دو چمچ میں نے ایگن بسکٹ ڈالے تھے اور سنبائیوٹک صرف ایک گرام ڈالی جائے ایک گرام مینز ایک چھٹکی جیسے آپ انڈے وغیرہ کے اوپر یا اپنے نمک چھڑکتے ہیں جس طرح آپ تھوڑا سا اتنی سی چھڑک کے مکس اچھی طرح کی گیا ٹھیک ہے اور باقی رہ گیا یہ والا دانہ اس کا میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں یہ میرے ہی چینل میں پچھلی کوئی ویڈیو ہوگی سو فوڈ کے نام سے بیس سو فوڈ کے نام سے وہی والی ویڈیو آپ دیکھ لیں ایک دفعہ تو اس کا بھی آپ کو بتا لگ گیا کیونکہ اس پر انگریڈیلٹ سوڑے زیادہ ہیں اور طریقہ کار بھی اس میں میں نے بتا دیا آپ کو تو یہ تھا اور بچے چیک کر لیا کریں فرس دے کا جب نکلتا ہے چیک کیا کریں کہ اس کو فیڈ ہوئی بھی ہے کہ نہیں تاکہ آپ فوسٹر کر کے اپنے جو بچے جو پیرنٹ فیڈ نہیں کرواتے ان کو بھی آپ بچا سکیں تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے بلکہ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی نیکس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کو فیڈ ہوئی بھی ہے ایک دن کا بچہ اور اس کا کیا کرنا ہے اگر فیڈ نہیں ہوئی وہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکس میں بتانے والوں ٹھیک ہے جب تک کے لئے اجازت دیں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تب کے لئے اللہ حافظ